موسیقی وقفے کے بعد وعدے کے مطابق ابو بکر جہوری حاضر ہے اور اسی طرح حاضر ہوتے رہیں گے جس طرح آپ ہمیں پسند فرماتے ہیں اور یقیناً آپ کی کول کا انتظار بھی رہتا ہے اور جواب بھی ہم دیتے ہیں اگر پروگرام میں نہیں بھی لگتی کول تو پروگرام کے بعد بھی ہم آپ کو جواب دیتے ہیں یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم صدقے سے ہٹ کے اور دوسری بات کرنے لگیں کہ بھلائی کا جو کوئی بھی کام ہے تو سیڈن والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کیپریکون والوں میں خاص کر کے دلو والوں میں تھوڑی کم لیکن کیپریکون والے بہت سوچتے ہیں سوچتے ہیں سوچنے کے بعد وہ جو کام کرتے ہیں تو وہ بہت ایک نکتے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے پھر وہ اس پر ڈٹے رہے دیں چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو تو سوچ کے جو کام کیا جاتا ہے وہ بعد میں اگر اس میں نکامیہ بھی آپ کو نہیں بھی ہوئی تو یقیناً پھر آپ کو اس کا جو افسوس نہیں ہوتا کہ جی میں اس میں نکام ہو گیا لیکن کامیابی کا راز یہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ اپنے نام کا سٹرون ویر کیجئے صدقات ٹائم پہ دیجئے ورد بتا رہا ہوں آپ کو اب کیپریکون والے جتنے بھی ہیں وہ رزق کے معاملے میں جہاں بھی ان کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو یا رزا کو یا فتحوں کا سات سو ستانوے سیون نائن سیون مرتبہ ورد کریں تو یقیناً ان کا کسی قسم کا کاروبار ہے جوب ہے یا کوئی کاروبار میں پریشانی آپ کو آ رہی ہے تو اللہ پاک آپ کا رزق کھول کے اور کہیں سے بھی یہ اللہ کی مرضی ہے بعض اوقات ہمارے وہم وگمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی اور وہ رزق آپ کو وہاں سے پہنچا دا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا ایک آیات بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن مزید کی سورہ اطلاق کے اندر آیات نمبر دو اور آیات نمبر تین کا آدھا دا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَقَ اللَّهُ يَجَلَّهُ مَخَرَجَا وَيَرُزْقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتِسِبْ یہیں تک پڑھنی ہے اور ستر مرتبہ پڑھنی ہے سونے سے قبل جب آپ بستر پہ جانے لگیں ارادہ کریں سونے کا تو اول و آخر دروش شریف کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے دروش شریف پڑھ کے اس آیات کو ستر مرتبہ پڑھ کے کسی سے بات کیب اگر سو جائے آپ یقین کریں کہ آپ کو اللہ باق اس جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے اس آیات میں فرمایا اس کے مفہوم یہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے ایک راہ بنا دیتا ہے اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور یہ میری آزمائی وی چیز ہے آپ یقین کریں جب آپ یہ آیات پڑھیں گے اور اس کا آپ کو جو ریزلٹ ملے گا نا تو آپ ہمیں کال کر کے بتائیں گے اور نہیں بھی بتا سکے تو آپ کو محسوس تو ہوئی جائے گا کیونکہ یہ آیات ہے ہی اسی مقصد کے لئے لیکن اس میں چھوٹا سا یہ کام کرنا ہوگا کہ کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے کیونکہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں بندوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راہ بنا دیتا اللہ رزق بنائے گا اور اس کو اس جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو جب آپ یہ 28 پارے کی آیت ہے 28 پارے میں سورة طلاق ہے اس کو ستر مردبہ پڑھے اور سو جائے تھوڑے دن میں آپ رزق دیکھ لیجئے کہ کیا رزق آپ کو ملتا ہے میں نے تو جن جن لوگوں کو جس چینل پہ بھی بات بتائی ہے یہ تو اس کا رزق ملا ہے اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا رزق تو ملنا ہی ملنا ہے تو اس کو آپ ورد کر سکتے ہیں خاص کر کے سب پرج والے کر سکتے ہیں کسی کے لئے پابندی نہیں ہے لیکن کیپریکون والوں کے لئے اور ایکویرس والوں کے لئے خاص کر کے کیونکہ اس کے عادت کے مطابق میں نے آپ کو یا فتح ہو یا رزا کو بھی بتایا کہ سات سو ستانے میں مرتبہ پڑھنا ہے سیون نائن سیون اول و آخر دروش شریف کے ساتھ یا فتح ہو یا رزا کو اور اس آیات کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کے رزق کی پریشانی ہوگی وہ چند دنوں میں حل ہو جائے گی اور صدقہ کالے رنگ کی چیزوں کا کرنا ہے نمبر چار کو نمبر دو کو نمبر ساتھ کو ان سب نمبرز کو بھی ٹوٹل کر کے استعمال کرنا ہے کہ جس چیز کا نمبر ٹوٹل سات بن رہا ہو چار بن رہا ہو یا دو بن رہا ہو وہ چیز آپ خریدیں اور دن آپ ہفتے کا استعمال کریں اس طرح آپ اسٹرول نگر ویر کرنا چاہتے ہیں تو جو ساڑ سال یعنی سکسٹی یئر سے اب آؤ ساڑ سال سے جو بزرگ ہمارے بڑے ہو چکے ہیں وہ تو نیلم کا نگینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ساڑ سال سے کم عمر کے خواتین وزرات ہیں ان کو نیلم کا استعمال نہیں کرنا چاہے ایک نیلی نگینہ آتا ہے نیلی نیلم کی مادہ کہلاتی ہے وہ اس کی ہارڈنس کم ہوتی ہے تو ہم جہوریوں کی زبان میں ہم اس کو نیلی کہہ دیتے ہیں تو نیلی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ قیمتاً بھی سستی ہوتی ہے نیلم بہت مہنگا ہے نیلم سے سستی ہوتی سستا ہوتا ہے نگینہ ہی ہے وہ نیلی کا نام دے دیا گیا اس کو یا پھر گارنیٹ کے نگینہ جسے ہم اردو میں تامڑا یاکود بول دیتے ہیں یاکود یاکود نہیں ہے وہ یہ ہے گارنیٹ اس کا پروپر نام ہے اور یہ انار کے دانے کی طرح اس کا رنگ ہوتا ہے مرون ٹائپ کا کلر ہوتا ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا انگلٹھی بنوائے لینے ہیں پھر کال کر کے ہم سے ٹائم پوچھ لیجئے ہم آپ کو بتائیں گے کون سے دن کتنے بچ کے کتنے منٹ پہ پہلی مرتبہ آپ کو یہ پہننا ہے تو جب آپ ہمارے بتائیں ویٹ ٹائم پہ اس کو پہلی مرتبہ انگلٹھی میں پہنیں گے تو یقیناً اس برج کی وہ ساتھ چل رہے ہوگی چونکہ یہ پروگرام ہمارا پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے رات دن کا فرق ہے کچھ گھنٹوں کا بھی فرق ہے پوری دنیا میں اگر میں آپ کو پروگرام میں بتا دوں گا فلا دن اتنے بچ کے اتنے منٹ تو وہ پاکستان کا ٹائم ہوگا تو پھر آپ کو ہمیں کال کرنی ہوگی اور ہم سے پوچھنا ہوگا کہ ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا ہم فرانس میں رہ رہے ہیں یا ہم سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں دبائی میں رہ رہے ہیں جہاں بھی آپ رہ رہے ہوں گے وہاں کا جو صورت تل ہوگا اس کے حساب سے پھر میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا کہ اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ پہلی مرتبہ کون سی انگلی میں آپ نے یہ نگینہ پہننا ہے جب آپ ہمارے بتائے ہوئے اس عمل سے یعنی کہ نگینہ تو آپ خریدیں گے اور پہنیں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ غلط سات کے اندر وہ نگینہ استعمال نہیں کریں گے اور صدقہ آپ کو جو دینا ہوگا وہ بھی ہم بتا دیں گے نگینہ پہنتے وقت ویسے کیپریکون کا اور ایکویرس والوں کے لیے کالے رنگ کا صدقہ ہے جو کہ آپ کو آٹھ ہفتے مسلسل دینا جب آپ شروع کریں گے تو اس کو مسلسل آٹھ ہفتے تک دیں گے بعض اوقات بیرون ملک سے جو ہمیں کال ملتی ہوں کہتے ہیں یہاں تو صدقہ لینے والا کوئی ہوتا نہیں ہم صدقہ کیسے ادا کریں تو صدقہ جو آپ کہیں بھی کسی کو پیسے دے دیجئے پاکستان میں انڈیا میں جہاں بھی آپ رشتہ دار رہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے صدقہ کر دیں لوگوں نے صدقے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ صدقہ آپ نے حاج سے ہی دینے ایسا نہیں ہے صدقے کے نیت ہے جس طرح روزہ رکھنے کی آپ نیت کرتے ہیں نماز پڑھنے کی نیت کرتے ہیں اسی طرح صدقے کی بھی نیت ہے کہ جی میں نے صدقہ کیا اب وہ مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا ہی فائدہ پہنچنا ہے صدقہ دینے سے کسی انسان کا ہی بھلا ہوتا ہے انسان کے پیٹ میں چیز جاتی ہے اس کے استعمال میں چیز آتی ہے تو آپ دوسرے ملک میں بھی کر صدقہ کر دیں گے تو یقیناً وہ آپ کا صدقہ قابل قبول ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں نیت کیجئے صدقہ دے دیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو رنگ اور چیز میں بتا رہا ہوں تو پھر آپ اس کے ایویس پیسے نہ دیجئے یعنی میں آپ کو صدقہ اسٹرالوجی کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ سوچیں گے جی میں تو امریکہ میں رہ رہا ہوں تو میں پچاس ڈالر صدقہ کر دیتا ہوں یہ تو پانچہ زار روپے کے قریب زیادہ ہو جائیں گے لیکن مقصد میں آپ کو رنگ کا استعمال بھی اس میں بتا رہا ہوں صدقہ تو آپ کوئی بھی چیز دے دیں کوئی پروپلم نہیں ہے لیکن جو میرے بتا رنگ کے ساتھ وہ صدقہ دیں گے صدقہ تو آپ کا قبول ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ بھی آپ کا جو میں بتا رہا ہوں تو وہ آپ کے پیسے ضائع نہیں جائیں گے اس کے ساتھ وہ رنگ بھی اور وہ صدقہ ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی اسی طرح صدقہ ہوگا جس طرح کسی انسان کے کام آ رہا ہے لیکن اس میں ہماری اسٹرالوجی شامل ہو جائے گی بس فرق اتنا سا ہے اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹے سا وقفے پہ جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو آپ کو میچوں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جی تیز تاریخ کو کن کن سا میچے اور کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے اور انشاءاللہ پھر جو آگے کی بات ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں گے تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ